بارہ مائی بروز جمعہ کی علیہ السبہ ختل کیس کی اطلعہ نصیب نگر میں چندران گھٹا پی ایس حدود کے تحت درج کی گئی ایک شخص کا علام جس کا نام محمد افروز ہے عمر چالیس سال سے زیادہ ہے نامعلوم افراد کے ذریعے بے دردے سے ختل کیا گیا چندران گھٹا پولیس موقع پر پہنچ کر ناش کو مرداخہ نے منتخل کر دیا مقدمہ درج کر کے تفتیش چاری ہے آئیے دیکھتے ہیں سی مزد تفصیلات ہمارے بھانی صاحب ہے ہمارے بھانی صاحب جلالی تھے جلالی ہی تو ہم کیا ہے ہمارے بھانی صاحب کا علاج کر رہے تھے ہم ہم ان کے بھائیوں کو پھون کر رہے تھے ہم ان کے دونوں بھائیوں بھائی ہوتا ہمارا بھائی مر گیا ہمارے بھائی کو ہم نئے پچھانتے یہ کم سے کم نئے بلتے بھی سات آٹھ مہنے کی بات ہے محمد افروس نام ہے ان کا دلالد ان کا علاج کرائی تھی پہا علاج ہو گیا تھا کمڈیٹ ان کا انہوں گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے پانچ مہنے دے گھر کو نیا آ رہی تھے انہوں ہو گیا تھا انہوں نے کارخانے پر رہے تھے انہوں پھر ہمارے بھائن مہنت کر کے گھر میں کام کر کے گھر کا پہ لای رہی تھے اگر رہے تھے ہمارے بھائی اب ہمارے بھائی سoupیں وقت میں بہتہ ہوارا ہے کہ ہمارے بھونے سب کا مدر ہوگیا ہے آمد ایک بچے کا نام سلیمان نام ہے اس کا ہورٹی شیط ہے رہے ہیں آپ کو اس کی طلاق ہے صاحب یہ ہمارے بہن ہمارے بسی والے بولے کے آگے گھر پہ آگے بولے تھے تمہارے ایسا ہو گیا آگا رہا ہوتا ہے ضروری شد جو پٹھا ہے آپ میں تینوں خود گھر پہ آگے بولے گئے تھے شاہاں بتاکے تمہارے باپ کو مار جاؤں پھر آگے بولا گئے تھے اگر میں گر اگر جا کے کمیننٹ کریں گے آپ لوگا تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پروی اٹاک کر جاتا ہوں ملکے بولے گئے بہن کے بچوں کو پولا گا رات کا واقعہ ہے رات میں آپ کمپلین نہیں دی پھر رات میں مئی میکو نہیں معلوم تھا مئی سو کیا تھا مئی مئی میرا گھر بہت دور ہے میرا گھر میرا گھر بہن کا گھر پھلپاک میں میرا گھر کیا ہے صبح نہیں آپ کم معلوم ہو پھر یہ صبح صبح آڑ بزے گرنم پہ معلوم ہو رہا ہوں پھر کریں گھر پھلپاک میں اچھی ایسا ہو گیا آپ مئی آچانا کیا مئی آپ جو راوڈیشٹ میں ذکر کریں کچھ پہلے سے دشمن ہی تھی یا کوئی وجہ کیا ہے کچھ دشمن ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کی تو کیا وجہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا گئی اس سے مارا گئی کو مارا کیا ہے کیا نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے اگر میں آنکھوں چاہ کر دیکھ رہا ہوں ان کی دشمن ہی تو کچھ نہیں ہے انہوں پیتے تھے وہ بھر میں تماشا کرتے تھے بس ہر کچھ بھی نہیں ان کا اب انہوں کارخانے پر رہ رہے تھے انہوں کارخانہ ان کا کارخانہ ان کا اپنے کیا بولتے کلاپ کٹا پھر یہ باڈی کا ملین کی باڈی کا ملین کی نصیب ناگر میں باڈی ملین کی یہ تو چندران مٹے میں آتا ہے نصیب ناگر کچھ نہیں ہے پھر پھر کلیس اس کو رش کری اس کو جا کے کیاورو میں شکری آگا آگے آگے عرش کری اور جانا اکیبا گھر پہ ہے اس کو عرش کرے ہوئے اس کو عرش کرنا خلی بس میرا نام سلطان بن جعبیر محمد ہے بچہ چاؤشوں اور میرا چھوٹا بھائی ہمارے سسرال میں ساز بلائے ہوئے تھے ان کو تو صبح اٹھ کے آڑ بجے نے ساز کا پھونا تو بیوہ تھا تو اس کو اسمانیا کو لے کے گھا ہمارا بھائی ہمارے ساتھ فون کرے تو گئے واتا ہمارا بھائی ہمارے ساتھ فون کرے تو گئے واتا ہمارا بھائی اس بان نیاد مجھوڑ کرے تو بھائیم اس کا شکری بن ساتھ میں Cuто زیادلہ isあの بھائی ہمارا بھائی پاکبر پگڑی ساتھ تھے وہ پڑے 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 چکر کہیا بھائی اس کے لوگ ڈیurgi رسم talkin' دیکھ مراد بھائی میں سے چھوٹا ہوئی ہے نیوی خاندانی چوش ہے میرے بھائی کو کچھ ہو جائے ہیں تو میں جنجی میں ورداشتنے پر ہوں کہ سیار صاحب ہمارے اکبر صاحب آپ کا ہمیں بھٹیٹا ہوں آپ سے مہربانی ہے آپ یہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہیے آپ سنیں میں آپ کا چھوٹا صاحب ہوں اکبر صاحب کیسا بولتے نا ایسی میں ایسی بیان دینے آلا ہوں کس سے ڈنگنے آلا نہیں ہو یہ غریب نو آسکا غریب نو بچھا ہوں دیلیشتہ ہار سال بارہ سال سے جاتا ہوں اور میرے کو اچھا نے دیکھ رہا گھٹا پی ایس میں ہے میرا بھائی بے کو اس کی خود انکوری چاہیے میرے بھائی تو کیا وجہ سے پکڑے کیا وجہ سے نہیں میرا بھائی کی عمر جگہوں بھائی ٹوئنٹی ایڈ ہے دو بچیاں ہیں میرے بھائی کو چھوٹے چھوٹے میرے سے پہلے میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی بھی ہے میری شادی اس کے بعد ہی بھی ہے سونے بھائی اور اکبر صاحب ہمارے کےسی آرانہ آپ یہ ایلیکشنوں میں آجیں گے دوہزار چوبیس میں انشاء اللہ کےسی آرانہ ہم بچ چاہتے ہیں اکبر صاحب ہمارے اگر اسی ساتھ ہمارا کی بھد عزت کرتے آپ کو جوڑ دالتے ہم کبھی بھی کس کوڑنے دالتے ہم میرا نام سلطانی نمبر جابیروں میں چاہوش ہوں خاندانی چاہوش ہوں لوگاں نامہ رکھ لیتے چاہوش ہے بلکہ میں خاندانی چاہوش ہوں گوزاریس کرتا ہوں میں آپ سے یہ ہاتھاں مکتھی بنیں جن ہاتھاں کھل جیں گے تو شہر الگ ہو جیں گا یہ چاہوش کی زبان ہے موسیقی